آج پھر عمران خان نے پیغام بھیجا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج لائرز کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی اور پریشان کن یہ سیچویشن ہے کہ ججز کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیس کیسے چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ان کو ایک تاریخ دی گئی ہے کہ آپ نے اس دن ان کا فیصلہ سنا دینا ہے اور خان صاحب نے دو چیزیں بڑی واضح طور پر بتائی ہیں ایک کہ آپ کو یاد ہو گا ایک جج دلاور تھا یہ وہ بندہ ہے جس نے غیر قانونی عمران خان کو سزا دی پانچ اگرز کو جس کے تحت عمران خان کو اریسٹ کیا گیا اور اسی کی تحت اسی بندے کی سزا کے تحت جلدی سے الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل کر دیا اب یہ نااہلی کی جو درخواستی پھر ہمارے لائز ہائی کورٹ میں لے کر گئے جب ہائی کورٹ میں لے کر گئے تو وہ اتنا مزاق تھا جو اس دلاور نے کیا تھا جس کو جج بھی نہیں کہنا چاہیے کہ انہوں نے ان کی جو سزا تھی وہ آمر فاروق نے جج آمر فاروق نے سسپینڈ کر دی وہ سسپینڈ کر دی لیکن کنوکشن نہیں سسپینڈ کی ہے ان کی ججمنٹ نہیں سسپینڈ ہوئی اب یہ کس قسم کا مزاق ہے یہ آپ کے سامنے ہے پھر وہ پٹیشن لے کر سپریم کورٹ لے کر گئے کہ اب چلیں ہمارے وہاں کے چیف جسٹس انصاف دیں گے اب وہ پٹیشن جو یہ دونوں چیزوں کے خلاف ہے جو دلاور کے خلاف ہے وہ پڑی بھی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دفتر میں ہم انہی سے اپیل کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی سن لیں اس اپیل کی تاکہ کنوکشن عمران خان جیل میں بھی بیٹھے ہوئے تاکہ وہ جیل سے بھی رہا ہوں وہ الیکشن میں بھی لڑ سکیں کیونکہ اگر وہ نہیں سنیں گے چیف جسٹس تو جو عمران خان کی کنوکشن اگر وہ ختم نہیں کی جائے گی تو وہ الیکشن کمیشن میں حصہ نہیں لے سکتے دوسری جو پٹیشن عمران خان جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ہیومن رائٹس کی وہ باری باری یہ میڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سی سی ٹی وی فوٹیج ہر بلڈنگ کے اوپر ہوتی آپ کو پتہ پاکستان میں سرکوپے بھی لگے میں کیمرے بلڈنگوں کے اوپر بھی لگے میں اب وہ اگر چیف جسٹس پٹیشن سنیں وہ والے کیمرے کی فوٹیج مگوائیں جن کے پاس بھی ہے خان سب سنا ہے کہ کورٹ میں کہا گیا کہ وہ ساری چوری ہو گئی ہے اب جس کے پاس بھی ہے چوری نہیں ہوئی جس کے پاس بھی ہے جنہوں نے بھی لے لی اپنی تحویل میں ان کو مگوائیں سپریم کورٹ میں جو بہت اچھی چیز کازی فائزیسہ صاحب کر رہے ہیں کہ وہ ٹی وی کے اوپر ان کی ساری پروسیڈنگز آتی ہیں اس سے بہترین چیز نہیں ہو سکتی سارے پاکستان کو یہ فوٹیج چلانی چاہیے پورا پاکستان مدد کرے گا ان کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے جنہوں نے یہ کام کیا ہے ہم سارے مدد کرتے ہیں لیکن چیر جسٹس سے یہ بھی اپیل کیا ہے امران خان نے کہ جو بے گناہ لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں جو آٹھ مہینے سے بغیر ٹرائل کے جو لوگ جیلوں کے اندر ہیں اللہ کے واس سے ان کو رہا کریں یہ اتنی اتنا ظلم ہو رہا ہے عورتیں ہیں جوان بچے ہیں ان کے کئی لوگ ہیں جو جیلوں میں غریب لوگ ہیں ان کے گھروں میں روزی ان کی ختم ہو گئی ہے ان کو وہ بلکل ان کے بچے سکونوں سے نکالے گئے ہیں ان کے بعد گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہیں ان کو تو رہا کر دینا چاہیے تو ایک یہ والی دو اپیلز اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سن لیں ماشاءاللہ ان کے نام کے ساتھ قاضی لگا ہوا ہے ان کے اوپر ان کے نام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نام کا خیال کریں اور یہ پیٹیشنز دونوں سن لیں اور بہت لوگ ان کو دعائیں دیں گے کہ انہوں نے یہ پیٹیشنز سنی پی ٹی بی پہ ہم سارے پاکستان کو دکھائیں کہ یہ کیمرہ فوٹیج کدھر گئی ہے اور کہاں چلی گئی ہے عمران خان تو کہتے ہیں جنہوں کے پاس وہ فوٹیج ہے انہوں نے یہ کروایا ہے لیکن میرے خیال میں اگر چیف جسٹس صاحب اس کی تحقیقات کروائیں وہ فوٹیج بھی آ جائے گی دوسرا شاہ شاہ محمود قریشی صاحب کا میسیج ہے انہوں نے کہا ان کے گھر پہ کل ریٹ کیا گیا انہوں نے جج صاحب کے پاس یہ پیش کیا کہ آپ ہم آپ کی وجہ آپ نے ہمیں قید میں رکھا ہوا ہے میں یہاں قید میں بیٹھا ہوں تو پیچھے میرے گھر کے اوپر ریٹ کیسے ہو گئی ان کے آٹھ ملازمین اٹھا کر لے گئے ہیں انہوں نے کہا وہ بے گناہ لوگوں نے کیا کیا تھا ان کا صرف جرم یہ ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی کے ملازم ہیں تو وہ بھی ہیومن رائٹس کے تحت آتا ہے اور عمران خان یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ الیکشن کرانے کا طریقہ ہے انہوں نے کہا کوئی فکر نہ کریں ہم جس قسم کی ہاتھ بھی باندھیں مو بھی باندھ کر دیں دفعہ ایک سو چوٹالیس بھی لگا دیں ہمیں گھر سے نہ نکلنے دیں اس کے باوجود جو آئینی طریقہ الیکشن کا ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈال سکے وہ یہ کہہ رہے ہیں سب نکلیں اور اپنا ووٹ ڈالیں چاہے جتنے مرضی ہاتھ باندھ دیں ٹانگیں باندھ دیں مو باندھ کر دیں پھر بھی وہ لوگ نکلیں گے الیکشن کے لیے لوگوں سے انہوں نے یہ اپیل کیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کیسے آپ اجازت دے رہے ہیں پہلے کینڈیڈیٹس کو کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں جب وہ الیکشن میں حصہ لینے نکلتے ہیں ان کے گھروں پہ ان کو اٹھا کے یہ کون لوگ ہیں جو ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن کیوں نہیں نوٹس لے رہی اس کا تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ ادوار کے روز ان کے سب کینڈیڈیٹس ان کا حق بنت ہے کہ وہ نکل کر اپنے ووٹس سے اپنا ووٹ مانگنے کے لیے ریلیز کریں